رامپور گاؤں میں نائرہ اپنے بھائیہ بھابی کے ساتھ رہتی تھی نائرہ کی بھابی بہت ہی خروض سواب کی تھی وہ چاہتی تھی کہ نائرہ کی شادی کسی ایرے گہرے سے ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا اور اس کے پتی کا شادی کا کرچہ کم ہو جائے ایک دن بزار میں نائرہ کی بھابی جا رہی ہوتی ہے تب ہی اسے راستے میں ایک مجبور اور لاچار لڑکا دکھتا ہے جو اپنی ماں کی دوائی کے لیے بھیق مانگ رہا ہوتا ہے میں لڑکا گائیو کے پاس آتا ہے اور ہاتھ چھوڑ کر بھیق مانگتا ہے میری مدد کر دو میری ماں بہت بیمار ہے مجھے کوئی کام بھی نہیں دے رہا ہے مجھے میری ماں کے لیے کچھ پیسے چاہیے تب ہی گائیو من ہی من سوچتی ہے یہ لڑکا میرے بہت کام آنے والا ہے اس سے نائرہ کی شادی کرا دوں گی جس سے ایک رپے کا بھی خرچہ نہیں ہوگا اور میرے اور میری پتی کی بلا بھی ٹھل جائے گی ہاں میں تمہیں پیسے دے دوں گی لیکن تمہیں میرے ایک کام کرنا ہوگا آپ جو بولوگے وہ میں کروں گا بس آپ میری ماں کے لیے کچھ پیسے دے دیجئے گائیو کارتک کو پیسے دے کر گھر آ جاتی ہے اور اپنے پتی نقش سے نائرہ کی رشتے کی بات کہتی ہے سنو نقش میں اپنی نائرہ کے لیے ایک بہت اچھے لڑکے کا رشتہ لے کر آئے ہوں تم کہو تو کل میں انہیں بلالوں ارے لڑکا کیسا ہے کیا ہے کیسا خاندان ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے نا بس آ گئی نا یہی بات آپ سمجھتے ہو میں اپنی نائرہ کے لیے ڈھنکہ رشتہ نہیں ڈونڈ پاؤں گی ماں ہوتی تو ماں ڈھنکہ رشتہ لے کر آتی آپ تو مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں ارے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تم کہتی ہو تو کل شام کو اسے بلا لینا گائیو کارتک کو کچھ پیسے دے کر اس کو نئے کپڑے لا دیتی اور جھوٹ بولنے کے لیے کہتی ہے اگلی دن کارتک آتا ہے ناکش کارتک سے پوچھتا ہے اچھا بیٹا کیا کرتے ہو تم اور کہاں ہے تمہارے ماں باپ ارے ناکش نے مجھے بتایا تھا وہ پچاس ہزار روپے کما تھا اس کی ماں کی شاید طبیت بھی خراب ہے اس لیے وہ نہیں آ پائی ہے نا کارتک جی بھائیہ اچانک سے میری ماں کی طبیت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے یہ شادی کرنی پڑ رہی ہے اس لیے مجھے کچھ دہیج بھی نہیں چاہیے اور شادی دو دن کے اندر ہی کرنی پڑے گی کیونکہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں سوچ رہا ہوں شادی کے بعد چلا جاؤں واو تمہارے اچھ وچار سے مجھے یہ رشتہ منظور ہے لیکن میری اکلوتی بہن ہے میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم بھی بیٹے دہیج نین دین کے لیے بہت خلاف ہے تمہاری شادی دو دن میں ہی ہوگی اب نائرہ اور کارتک کی شادی ہو جاتی ہے کارتک نائرہ کو ساری سچا ہی بتا دیتا ہے میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے اگر تم اپنے بھائیہ کے گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ میں تمہیں نہیں روکوں گا بس میری مجبوری سمجھ کر مجھے معاف کر دینا باپی نے جھوٹ بول کر یہ شادی کروائی لیکن آپ ہو تو میرے پتی اب میں بھائیہ کو اور تکلیف نہیں دے سکتی میں اسی گھر میں رہوں گی نائرہ کارتک اور اس کی بوڑی ماں وہاں سے چلے جاتے اور اپنے ایک جوپری میں گھر بنا لیتے ہیں کارتک کا کام نہ ہونے کی وجہ سے نائرہ بھی کارتک کی مدد کیا کرتی تھی اور لکڑی توڑ کر لاتی تھی ایک دن کارتک اور نائرہ لکڑی توڑ رہے ہوتے ہیں تب بھی اچانک سے مسلہ دھار بارش ہو جاتی ہے کارتک اور نائرہ ایک بیڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہی ایک بیکتی کی چلانے کی آواز آتی ہے بچاؤ کوئی مجھے بچاؤ کارتک اور نائرہ بھاگتو ہی چاہتے ہیں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی ایک گھرے گھڑے میں گر گیا ہے کارتک اور نائرہ اس آدمی کو بچا لیتے ہیں اور اپنے گھر لے آتے ہیں اگلی دن اس بڑے آدمی کو خوش آتا ہے بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ نا جانے میں اس گھڑے میں کیسے گر گیا اگر تم نہیں آتے تو شاید میں مر جاتے ہیں میں ایک جادیگر ہوں اور تمہاری سارے پریشانیاں دور کر دوں گا اب تم جو مانگو گے بے تمہیں مل جائے گا یہ بات کہہ کر بے بڑا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعدی بے چھوٹی ایک آلیشن گھر میں بدل جاتی ہے نائرہ بہو تم ہماری لیے لکشمی بن کر آئی ہو ماں جی میں اپنے بھائیے بھابی کے گھر جانا چاہتی ہوں کیا میں چلی جاؤں آہاں کیوں نہیں کارتک بہو کو اس کے مائے کے چھوڑ کے آؤ نائرہ اپنے بھائیے بھابی کے لیے کچھ اپھار اور مٹھائییں لے کے کارتک کے ساتھ چاہتی ہے نقش نائرہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے ادھر نگاہیوں کے طیبیت کچھ دنوں سے بہت خراب ہو جاتی ہے شاید اس نے جو گلتی کی تھی اس کی سزا اس کو مل رہی تھی نائرہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے بھائیہ کو سب سچ بتا دیا ہے پتہ نہیں بھگوان نے مجھے کونس بیماری لیتی ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی ہے بھابی ایسے مت کہیے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اب نائرہ جلدی سے اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی بھابی کے لیے وہاں سے دوائی لے کر آتی ہے دوائی پیتے ہی کائیو بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور سب مل جلد کر خوشی خوشی اپنا جیبن بتاتے ہیں